موسیقی 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 ناظرین حضر سید حیدر شاہ قادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیسویں پیڑھی ہیں حضر سید حیدر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی کی پیدائش نائنٹینٹھ جولائی ایٹین فورٹی فور عیسویں مطابق ستائیس رجب بارہ سو ترسٹھ ہجری میں ملک بھارت کی ریاست گجرات اور گجرات کا ایک ڈسٹک کچھ اور کچھ میں موجود ایک گاؤں بجھ میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضر پیس سید عبدالقادر جیلانی عرف حضر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی ہیں ان کی مزار شریف گجرات بجھ میں موجود ہیں آپ کی والدہ صاحبہ کا نام حضر سیدہ اتوہ بیبی صاحبہ بنت حضر سید محمود شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی ہیں اور آپ کا مزار شریف حضر سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کی مزار شریف ہی کے بازو میں موجود ہیں ناظرین آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ حضر سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کے والد قادری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی والدہ صاحبہ چشتیہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں یعنی حضر سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کو سرکار غوث پاک اور سرکار غریب نواز رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان دونوں عظیم بزرگوں کے سلسلوں کا فیض حاصل ہے اور جو بھی سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اس کو ان دونوں عظیم سلسلوں کا فیض مل جاتا ہے سبحان اللہ تو ناظرین الحمدللہ فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں درگا شریف سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کی جس سے کہ میرے پیچھے یہ نورانی گمبت آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے درگا شریف کے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں حضرت کی مزار شریف اور درگا شریف کی تو ناظرین چلیے حضرت سید حیدر شاہ قادری جیلانی المعروف سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کی ہسٹری سماعت کرتے ہیں حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کے آبا وازدار بغداد شریف سے حجرت فرما کر بھارت تشریف لائیں تاکہ دین اسلام کی تبلیغ و اشعات کریں حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کے پردادہ کا نام حضرت سید پیر حیدر شاہ جیلانی ہے یعنی حضرت سیاہ پوش بابا کا نام بھی حضرت حیدر شاہ ہے اور آپ کے پردادہ کا نام بھی حیدر شاہ ہے اور آپ کے پردادہ کے نام ہی سے آپ کا نام رکھا گیا حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی علی کے آبا وازدار کے مزارات گجرات بجہی میں موجود ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت سید حیدر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت گجرات کے گاؤں بجہ میں ہوئی پھر آپ کی پرورش بھی وہی پر ہوئی حضرت سید حیدر شاہ قادری جیلانی رحمت اللہ تعالی کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا ویسے تو آپ پیدائشی ولی تھے مگر اپنے بزرگوں کی سنتوں کے مطابق آپ نے مدسے میں بھی تعلیم حاصل کی آپ کے اساتیزامے سے ایک استاد فریرم فائٹر آف انڈیا مولانا ابو کلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین صاحب بھی شامل ہیں حضرت سیا پوش بابا رحمت اللہ تعالی نے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور ایک بڑے حافظ و عالم اور مفتی بنی اسی لئے آگے چل کر آپ کو مفتی عاظم بنگلورو کا خطاب بھی ملا تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی والدہ صاحبہ حضرت عطوہ بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر بغداد شریف اور مکہ مدینہ شریف کی حاضری و زیارت کیلئے روانہ ہو گئے آپ بغداد شریف میں کئی مہنوں تک رہیں اور آپ کے دادا حضور حضرت سیدنا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فائز پاتے رہیں ایک دن آپ نے غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر رہنے کی اجازت تلب کی اور ساری راز سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف کے پاس ہی رہیں پھر حضرت سیہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی عنہ نے سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے میرے دادا حضور اے میرے سرکار میری یہ خواہش اور آزو ہے کہ چاہے مجھے کوئی اولاد نہ ہو مگر قیامت تک میرے پاس جو بھی میرا عقیدت من اولاد کی خواہش اور مراد لے کر کے حاضر ہوگا اللہ تعالی اسے اولاد عطا کرے یہ درخواست آپ نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی پھر سرکار غوث عاظم نے آپ کی یہ خواہش پوری فرما دی اور اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہیں کہ آج بھی جو بھی بے اولاد شخص حضرت سیاح پوش بابا کے دربار میں سچے من سے حاضر ہوتا ہے اور اولاد کی منت اور مراد مانگتا ہے تو اللہ تعالی حضرت سیاح پوش بابا کے صدقے سے انہیں اولاد عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ بہرحال حضرت سیاح پوش بابا رحمت اللہ تعالی کی بغداش شریف میں حاضری کے بعد آپ وہاں سے ملک شام پہنچیں اور وہاں پر ایک جگہ ہے جسے علی مقام کہا جاتا ہے وہاں پر آپ کی ملاقات ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت عبداللہ شاہ جبلی رحمت اللہ تعالی ہے تو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت سیاح پوش بابا رحمت اللہ تعالی ان بزرگ کی خدمت میں کئی دن تک رہے اور ان سے فائز حاصل کرتے رہے پھر جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ شاہ جبلی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا اور ایک سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا خرقہ عطا فرمایا اور پھر آپ حضرت حیدر شاہ قادر رحمت اللہ تعالی اسی وقت سے سیاہ رنگ کا لباس پہننے لگے کیونکہ ایک ولی نے آپ کو یہ رنگ عطا کیا تھا تو اسی وقت سے آپ سیاہ پوش یعنی سیاہ رنگ کالے رنگ کا لباس اڑھنے والی یہ خطاب سے آپ مشہور ہوئے اسی لئے آپ کو سیاہ پوش بابا کہا جاتا ہے پھر آپ اس سفر میں کئی بڑے بڑے اولیاء اکرام سے آپ کی ملاقات ہوئی پھر حرمین شریفین آپ پہنچیں اور آپ نے حج فرمایا پھر ایک لمبے عصے تک آپ مکہ شریف اور مدینہ شریف ہی میں رہیں اور وہاں پر بھی آپ نے علم دین حاصل کیا اس سب کے درمیان ایک طویل عرصے تک حضرت سیاہ پوش بابا سفر ہی میں رہیں اور آپ کی والدہ صاحبہ حضرت اطوہ بی بی عرف امامہ صاحبہ نے آپ کا بہت انتظار کیا مگر جب آپ کئی سالوں تک واپس گھر نہیں آئے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی یاد میں اکثر رویا کرتی تھی اور آپ کو یاد فرمایا کرتی تھی جب حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی مدینہ شریف میں موجود تھے تو وہاں سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ آپ واپس ہندوستان چلے جائیں کیونکہ وہاں پر آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے آپ واپس ہندوستان لوٹ آئے اور اپنی والدہ کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارے سفر کا واقعہ آپ نے اپنی والدہ کو بتلایا پھر آپ اپنے بزرگوں کی حکم سے گجراز سے ہجرت فرما کر اپنی والدہ حضرت عطوہ بی بی صاحبہ کے ساتھ بنگلورو تشریف لائے اور یہاں پر رہ کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا عظیم کام انجام دیتے رہیں حضرت سید حیدر شاہ قادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بنگلورو میں قیام کرنے کے بعد آپ نے اپنے اور اپنی والدہ صاحبہ کیلئے ایک خادم بھی رکھا جن کا نام عبدالغفو صاحب تھا عبدالغفو صاحب آپ کی اور آپ کے والدہ صاحبہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے اور اسی طرح وقت آگے گزرتا گیا اور حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی لوگ آپ کے زیارت کرنے اور دعا کروانے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے اور ان لوگوں میں میمن سیٹھ کی تعداد جو ہیں بہت زیادہ تھی جو آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی نے بنگلور کی ایک مشہور اور تاریخی مسجد جس کا نام جمع مسجد ہے جو بنگلور کے شیواجی نگر علاقے میں موجود ہیں تو حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی نے جمع مسجد میں بھی ایک عرصے تک امامت فرمائی ہے اسی دوران شہر بنگلور میں پلکی بیماری پھیل گئی لوگ اس وبا سے بڑے پریشان تھے جیسا کہ ابھی لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس زمانے میں اس وبا کی وجہ سے لوگ پریشان تھے اور اس وقت بریٹیس گورنمنٹ کا دور تھا یعنی انگریزی حکومت کا دور تھا اور انگریز بھی اس وبا سے بڑے پریشان ہوئے پھر اس وقت کا ایک انگریز جنرل جو اللہ حوالوں سے عقیدت رکھتا تھا وہ حضرت سیاہ پوش بابا کے دربار پر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کی ولی آپ دعا فرمائیں کہ یہ وبا دور ہو جائے پھر حضرت نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور شہر میں کئی جگہ اپنے ہاتھوں کو سندل میں بھگو کر اپنے پنجوں کی نشان شہر میں کئی جگہ لگائیں پھر اس کے بعد وہ پلک کی بیماری فوراں ختم ہو گئی سبحان اللہ یہ حضرت سید حیدر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی دعاوں کا اثر تھا اور آپ کی کرامت تھی اسی طرح حضرت کی ایک اور کرامت مشہور ہے کہ شہر بنگلور میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قہد پڑ گیا لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگیں پھر لوگوں نے حضرت سیاہ پوش بابا سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لئے دعا فرمائیں تو حضرت نے شہر بنگلور کے حضرت قدوس صاحب عیدگاہ پر دو رکعت نفر نماز ادا کی اور بارش کے لئے دعا مانگنے لگیں ابھی حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہاں بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ سارا قہد دور ہو گیا اور خوشحالی آ گئی سبحان اللہ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شام کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا قبول فرما لیا کرتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ تعالی اور ان کے خادم خاص جناب عبدالغفو صاحب اور عبدالغفو صاحب کے بیٹے جناب عبدالقادی صاحب جو کہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے جن کی عمر ابھی گیارہ بارہ سال کی ہوگی یہ تینوں حضرت کلکتہ تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے درگاہوں کی زیارت کریں اور وہاں پر حاضری لیں ایک دن حضرت سید حیدر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اداس تھے اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا جو ہمارے سلسلے کو آگے لے کر کے جائے گا تو وہاں موجود بزرگوں نے اور آپ کے آبا و ازداد نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ آپ اپنے خادم خاص عبدالغفو صاحب کے بیٹے عبدالقادر کو اپنا خلیفہ بنائیں اور جانشین بنائیں جب یہ تمام ماجرہ چل رہا تھا تو رات کا وقت تھا اور رات کا ایک حصہ بھی گزر چکا تھا اور عبدالقادر صاحب سو رہے تھے تو حضرت سیاء پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی عبدالقادر صاحب کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں عبدالقادر صاحب جاگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بابا حضور آگے بیٹھے ہیں یعنی حضرت سیاء پوچھ بابا آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو عبدالقادر صاحب ارز کرتے ہیں کہ بابا جان آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں کیا مجھ سے کوئی کام ہے تو حضرت سیاء پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی عبدالقادر صاحب کو محبت سے پیارے بھائی کہا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ پیارے بھائی میں آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنانا چاہتا ہوں تو عبدالقادر صاحب کہنے لگے کہ یہ خلافت اور جانشین ہی کیا ہوتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے گیارہ یا بارہ سال کی تھی بچپنا تھا تو آپ نے یہ تمام ذمہ داری اٹھانے سے جو ہے آپ جو ہے گھبرا گئے اور ایک الجن پیدا ہو گئی اور یہی الجن آپ نے حضرت سیاء پوچھ بابا سے بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی گھبرانے کے ضرورت نہیں تمہارے پیچھے میں رہوں گا اور تمہارا سپورٹ کرتا رہوں گا اور میرا فیض جو ہے تمہیں ملتا رہے گا اور ایک وعدہ میں یہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دین میرے مریدوں سے پہلے تمہارے مرید انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گی یہ ایک انام تھا جو حضرت سیاء پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی نے آپ کے خلیفہ خلیفہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ تعالی کو عطا کیا تھا پھر حضرت سید حیدر شاہ قادر رحمت اللہ تعالی نے عبدالقادر صاحب کو گود لے کر اپنی پرورش میں لیا اور اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تب ہی سے لوگ آپ کو خلیفہ عبدالقادر صاحب کے نام سے لوگ جاننے لگیں اور اسی نام سے آپ کو پکارنے لگیں حضرت سیاء پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی بنگلوروں میں آنے کے بعد بھی اکثر وقت اپنا اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے اور کئی کئی دن تک آپ چلہ فرماتے تھے اور چلہ فرمانے کے لیے اب بنگلوروں سے سفر کرتے ہوئے تمیلناڑو کے ایک شہر اوٹی میں چلے جاتے ہیں اور اوٹی کے پہاڑوں کے غاروں میں رہ کر کے آپ کئی کئی دن تک اللہ کی یاد میں گزارتے چلہ فرمائے کرتے تھے حضرت سید حیدر شاہ قادر رحمت اللہ تعالی نے فورٹی نائن عیس تک اپنی والدہ صاحبہ حضرت عطوہ بی بی رحمت اللہ تعالی کی خدمت کی پھر آپ کی والدہ صاحبہ کے مثال کے بعد ان کی مزار کی بھی آپ نے تعمیر فرمائی حضرت سیاہ پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی کی کل عمر شریف ایک سو گیارہ سال کی ہوئی اور پھر آپ کا وصال سکسٹینٹ اپرم نائنٹین ففٹی فائی عیسویں مطابق بائی شابام تیرہ سو چہتر حجری میں ہوا حضرت سیاہ پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی کی وصال کے بعد آپ کے خلیفہ و جانشیم حضرت خلیفہ عبدالقادی رحمت اللہ تعالی نے آپ کی گدی کو سمالا اور آپ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے فرائج جو ہیں آپ نے انجام دی اور آپ کی درگاہ شریف کی تعمیر بھی آپ کے خلیفہ خلیفہ عبدالقادی رحمت اللہ تعالی نے ہی اپنی ذاتی پیسوں سے فرمائی تھی ناظرین حضرت سیاہ پوچھ بابا رحمت اللہ تعالی کا قول تھا کہ میرے دربار میں جو ہیں سب سے بڑی کاروائی اور سب سے بڑا جلسہ اگر کسی کا منائے جائے گا تو وہ غوث پاک کا ہوگا تو آپ کے قول کے مطابق آج بھی آپ کی درگاہ شریف میں سب سے بڑا عرش جو ہیں حضرت سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارویں شریف کے موقع پر سرکار غوث آزم ہی کا عرش آپ کی درگاہ شریف پر منائے جاتا ہے اور لاکھوں لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہیں آپ کی درگاہ شریف پر اس دن حاضری دیتے ہیں اور آپ کا جو وصال بائی شابان کے دن ہوا تھا تو بائی شابان کو آپ کی برسی منائی جاتی ہیں اور اس دن مختصرا انداز میں آپ کے مریدین اور محبین مل کر کے درگاہی پر قرآن خانی اور دیگر کام انجام دیتے ہیں ناظرین آپ جن مزارات کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزارات حضرت کے والدہ حضرت سیدہ عطوہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیاہ پوچ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی بہن ان تینوں کے مزارات یہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ حضرت سیاہ پوچ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف کے بغل ہی میں موجود ہیں اور یہ جو مزار شریف کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت سیاہ پوچ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ و جانشین حضرت خلیفہ عبدالقادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف ہیں جو کہ حضرت سیاہ پوچ بابا رحمت اللہ تعالی کی پینتی جانب موجود ہیں آج بھی حضرت خلیفہ عبدالقادر رحمت اللہ تعالی کے خاندان ہی کے لوگ درگا شریف کی ذمہ داری کو نبھار رہے ہیں اور بخوبی کے ساتھ آپ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے فرائز انجام دے رہے ہیں تو ناظرین درگا شریف کی زیارت ہو گئی اور آپ لوگوں نے حضرت کی ہسٹری بھی سماعت کی ہے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی نوجوان ماشاء اللہ جتنے بھی نوجوان یہاں پہ میرے ساتھ ہیں حضرت سیاہ پوچ بابا رحمت اللہ تعالی کی جو خلیفہ ہیں خلیفہ حضرت عبدالقادر رحمت اللہ تعالی ان کے خاندان سے یہ تمام حضرات ہیں ماشاء اللہ اور جتنے بھی نوجوان آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام درگا شریف میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور باری باری سے یہاں پہ خدمت انجام دیتے ہیں اور کئی ساری کاروائیاں ہوتی ہیں درگاہ شریف میں چاہے ہیں ناظرین کو زیارت کروانا ہو فاتحہ دلوانا ہو یا دوسرے تمام چیزیں یہاں کی ہوتی ہیں تو یہ تمام لوگ مل کر یہاں کی کاروائی انجام دیتے ہیں اور خدمات انجام دیتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ان تمام کو سلامت رکھیں اور جو ہے اللہ تعالی ان کو اور جذبہ پیدا کریں یہاں کی خدمت کرنے کا اور انشاءاللہ مرتے دم تک دربار سے وابستگی ہم سب کو اللہ تعالی نصیب فرمائیں تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جب ہی آپ کو بینگلور آنے کا موقع ہو تو اس درگاہ شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں لینگ مارک میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے اور درگاہ شریف کا لوکیشن میں نے دیا ہوئے ہیں اس لوکیشن کی مدد سے آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ حاضری دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولائے کریں اپنے ولیوں کے صدقے سے ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ